موٹاپا صحت آمہ کی ایک بڑی تشویش ہے جو حالیہ برسوں میں ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی طریف جسم میں چربی کے زیادہ جمع ہونے کے طور پر کی جاتی ہے جو افراد کو صحت کے متعدد مسائل کے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ورڈ ہیلتھ آرڈنائزیشن کے مطابق موٹاپا دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی روک تھام کے قابل وجوہات میں سے ایک ہے۔ ورڈ ہیلتھ آرڈنائزیشن کے مطابق ایک ہزار نو سو پچھہتر کے بعد سے دنیا بھر میں موٹاپا تقریباً تین گنہ بڑھ گیا ہے۔ دو ہزار سولہ میں ایک اشاریہ نو بلین سے زیادہ بالغوں اٹھارہ سال ایس سے زیادہ کا وزن زیادہ تھا۔ ان میں سے چھے سو پچاس ملین سے زیادہ موٹے تھے۔ موٹاپے کا پھیلاؤ خطے اور ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ موٹاپے کی سب سے زیادہ شرعہ امریکہ میں پائی جاتی ہے جہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ بالغ افراد کا وزن زیادہ ہے اور پچیس فیصد سے زیادہ موٹے ہیں۔ یورپ میں زیادہ وزن والے بالغوں کا پھیلاؤ پچاس فیصد سے زیادہ ہے اور موٹاپے کی شرعہ تقریباً تئیس فیصد ہے۔ افریقہ میں زیادہ وزن والے بالغوں کی شرعہ تقریباً اٹھتیس فیصد ہے اور موٹاپے کی شرعہ تقریباً ڈس فیصد ہے۔ موٹاپے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بہودہ طرز زندگی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ڈسک جاب پر کام کرتے ہیں جس میں لمبے گھنٹے بیٹھنا شامل ہے۔ جسمانی سرگرمی کی کمی وزن میں اضافے اور موٹاپے کا ایک بڑا سبب ہے۔ انسانی جسم کو فعال رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور جب ہم اپنے ازلات کو باقائدگی سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم اتنی کیلوریز نہیں جلا رہے ہیں جتنی ہمیں ہونی چاہیے۔ ایک غزہ جس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور غزائیت کم ہوتی ہے وہ موٹاپے کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ فاسٹ فوڈ، پراسیسٹ فوڈز اور میٹھے مشعوبات عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ وزن میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ غزائیں کیلوریز میں زیادہ ہوتی ہیں اور اکثر ضروری غزائی اجزاء جیسے فائبر، وٹامنس اور مدنیات کی کمی ہوتی ہے۔ اس قسم کے کھانوں کا باقائدگی سے استعمال کرنے سے کیلوریز کے مقابلے میں کیلوریز میں ادم توازن پیدا ہو سکتا ہے جس سے وزن بڑھتا ہے۔ جینیات بھی موٹاپے کی نشونما میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جینس جسم کے میٹابولزم اور چربی کو زخیرہ کرنے کے طریقے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جن کی خاندانی تاریخ میں موٹاپہ ہوتا ہے ان کے خود موٹے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم جینیات ہی واحد انصر نہیں ہے اور ایک صحت مند طرز زندگی اب بھی موٹاپے کو روک سکتا ہے اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ ماہولیاتی اوامل جیسے کہ زیادہ کیلوریز والی غیظاؤں کی دستیابی اور صحت بخش غیظہ تک رسائی کی کمی بھی موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ محلوں اور کمیونٹیز میں صحت مند کھانے کے اختیارات اورجش کے لیے جگہیں تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ افراد کے لیے صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا مشکل بنا سکتا ہے اور موٹاپے کی نشو نما میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ادویات وزن میں اضافے اور موٹاپے میں بھی حصہ ڈال سکتی ہے۔ بعض ادویات جیسے انٹی ڈوپریسنٹس، انٹی سائیکوٹکس اور کوٹیکوسٹرائیڈز میٹابولزم کو تبدیل کر سکتی ہیں اور بھوک بڑھا سکتی ہیں جس سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ موٹاپا متعدد صحت کے مسائل سے منسلک ہے جو زندگی کے کم میار اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ موٹاپا دائمی بیماریوں جیسے ٹائپ دو زیابیتس، دل کی بیماری، فالج اور کینسر کی کچھ اقسام کے ہونے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ ٹائپ دو زیابیتس موٹاپے کے سب سے عام صحت کے نتائج میں سے ایک ہے۔ موٹاپا انسولین کے خلاف مضاحمت کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے لیے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ٹائپ دو زیابیتس کی نشونما کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹائپ دو زیابیتس صحت کے مسائل کی ایک حد کا سبب بن سکتا ہے بشمول اصاب کو نقصان، گردے کو نقصان اور اندھاپن۔ دل کی بیماری موٹاپے کا ایک اور عام صحت کا نتیجہ ہے۔ موٹاپا ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور آتروسکلروسیز کی ترقی کے خطرے کو بڑھاتا ہے جو دل کی بیماری کے تمام خطرے والے عوامل ہیں۔ موٹاپا دل کی ناکامی کی ترقی کے خطرے کو بھی بڑھاتا ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب دل مؤثر طریقے سے خون پمپ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ موٹاپا فالج کا خطرہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ میں خون کی روانی میں خلل پڑتا ہے جو دماغ کو مستقل نقصان پہنچا سکتا ہے یا موت بھی ہو سکتا ہے۔ موٹاپا خون کے جمنے اور ہائی بلڈ پریشر کی نشونما کے خطرے کو بڑھاتا ہے جو کہ دونوں فالج کے خطرے کے عوامل ہیں۔ موٹاپا بعض قسم کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بھی وابستہ ہے بشمول چھاتی کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر اور انڈومیٹریال کینسر۔ موٹاپے سے کینسر کا خطرہ بڑھنے کا صحیح طریقہ کار پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جسم میں ہارمونل تبدیلیوں سے ہے۔ موٹاپا بھی جوڑوں کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ زیادہ وزن جوڑوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ اسٹیو ارثرائٹس جیسے حالات کا بائس بن سکتا ہے جو دائمی درد کا سبب بن سکتا ہے اور نقل و حرکت کو محدود کر سکتا ہے۔ نیند کی کمی موٹاپے کا ایک اور صحت کا نتیجہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نیند کے دوران ہوا کا راستہ جزوی طور پر امکمل طور پر بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان مختصر مدد کے لیے سانس لنا بند کر دیتا ہے۔ اس سے دن بھر کی تھکاوٹ اور حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ موٹاپے کے سماجی نتائج بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ موٹے افراد کو اکثر بدنامی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے خود اعتمادی کم ہوتی ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ یہ غیر صحت بخش طرز عمل جیسے کہ زیادہ کھانے اور جسمانی غیر فعالیت میں مزید حصہ ڈال سکتا ہے۔ کیلوریز میں زیادہ اور غزائی اجزاء کی کمخوراک موٹاپے کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ وہ غزائیں جن میں کیلوریز، چینی اور سرشدہ چکنائی زیادہ ہوتی ہے وہ وزن میں اضافے اور موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ فاسٹ فوڈ موٹاپے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کھانے میں اکثر کیلوریز، چکنائی اور شکر زیادہ ہوتی ہے اور ان میں ضروری غزائی اجزاء جیسے فائبر، ویٹامنس اور مدنیات کی کمی ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا باقائدگی سے استعمال کیلوریز کے مقابلے میں کیلوریز کے ادم توازن کا بائیس بن سکتا ہے جس سے وزن بڑھتا ہے۔ پروسیسرڈ فوڈز ایک اور مجرم ہے۔ پروسیسرڈ فوڈز اکثر کیلوریز میں زیادہ اور غزائی اجزاء میں کم ہوتے ہیں۔ ان کھانوں میں عام طور پر چینی، نمک اور سنترپت چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور ان میں اکثر اضافی اور پریز رویٹوز ہوتے ہیں۔ پروسیسرڈ فوڈز کا باقائدگی سے استعمال وزن میں اضافے اور موٹاپے کا بائیس بن سکتا ہے۔ شوگر والے مشروبات دھی موٹاپے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مشروبات جیسے سوڈا، انرجی ڈرنکس اور پھلوں کے جوس میں کیلوریز اور چینی زیادہ ہوتی ہے۔ ان مشروبات کا باقائدگی سے استعمال وزن میں اضافے، انسولین کے خلاف مضاہمت اور ٹائپ دوز یا بیتس کا بائیس بن سکتا ہے۔ ایسی غزائیں جن میں سیر شدہ چکنائی زیادہ ہوتی ہے وہ بھی موٹاپے میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ سیر شدہ چربی عام طور پر جانوروں کی مصنوعات جیسے گوشت، پنیر اور مکھن میں پائی جاتی ہے۔ ایسی غزہ کا استعمال جس میں سیر شدہ چکنائی زیادہ ہو وزن میں اضافے، ہائی کولسٹول اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وزن کم کرنے اور موٹاپے سے بچنے کے لیے صحت مند کھانے کی آدات اور باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں شامل ہیں۔ مقصد ایک کیلوری خسارہ پیدا کرنا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے موجودہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے جسم کی ضرورت سے کم کیلوریز استعمال کریں۔ کیلوری کی کمی پیدا کرنے سے آپ کا جسم توانائی کے لیے زخیرہ شدہ چربی کو جلانا شروع کر دے گا جس سے وزن میں کمی واقع ہوگی۔ وزن کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ انفرادی ضروریات اور ترجیحات پر منحصر ہوگا۔ تاہم کئی عام حکمت عملی ہیں جو وزن میں کمی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک ایک صحت مند غزہ اپنائی، ایک متوازن غزہ کھانا جس میں پروسس فوڈز، شامل شکر اور سر شدہ چکنائیاں کم ہوں اور پوری غزاؤں اور ضروری غزائی اجزاء کی مقدار زیادہ ہو، وزن میں کمی کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ غزائیت سے بھرپور غزائیں جیسے پھل، سبزیاں، سارا اناج اور دبلی پتلی پروٹین کے ذرائع کے استعمال پر توجہ دیں۔ میٹھے مشروبات اور سر شدہ چکنائی والے کھانے کو محدود کریں۔ دو، حصے کے سائز کو کنٹرول کریں، ضرورت سے زیادہ کھانا، حتیٰ کہ صحت بخش غزائیں، وزن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ چھوٹی پلیٹوں کا استعمال اور حصے کے سائز کی پیمائش اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیلوریز نہیں کھا رہے ہیں۔ تین باقائدگی سے جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں، ورزش کیلوریز کو جلاتی ہے، میٹابولزم کو بڑھاتی ہے اور دبلے پتلے پٹھوں کو تیار کرتی ہے۔ ہر ہفتے کم از کم ایک سو پچاس منٹ کی اعتدال پسندی کی ورزش میں مشغول ہونے کا مقصد۔ اس میں چلنا، دوڑنا، سائیکل چلانا، آتیراکی جیسی سرگرمیاں شامل ہو سکتی ہے۔ طاقت کی تربیت کی مشکوں کو شامل کرنے سے پٹھوں کے بڑے پیمانے پر اضافہ اور میٹابولزم کو بڑھانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ چار، مناسب نیند حاصل کریں، نیند کی کمی بھوک کے ہارمونز کو بڑھا سکتی ہے اور میٹابولزم کو کم کر سکتی ہے جس سے وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر رات ساتھ نو گھنٹے کی نیند حاصل کرنے کا مقصد پانچ، تناؤ کا انتظام کریں، تناؤ زیادہ کھانے اور وزن میں اضافے کا بائیس بن سکتا ہے۔ تناؤ پر قابو پانے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کرنا، جیسے مراقبہ، ورزش کا کسی دوست سے بات کرنا، زیادہ کھانے کو روکنے اور وزن میں کمی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ چھے، ہائیڈریٹڈ رہیں، کافی پانی پینہ ضرورت سے زیادہ کھانے کو روکنے اور پیٹ بھرنے کے جذبات کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ روزانہ کم از کم آٹھ کپ پانی پینے کا ارادہ کریں۔ ساتھ، مدد حاصل کریں، وزن کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے اور دوستوں، خاندان، اسحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور سے مدد حاصل کرنا مددگار ثابت ہو سکتا۔ وزن کم کرنے کے پروگرام یا سپورٹ گروپ میں شمولیت احتساب اور حوصلہ افضائی بھی فراہم کر سکتی ہے۔ موٹاپا ایک سنگین صحت کی حالت ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ وزن کم کرنا مجموعی صحت کو بہتر بنانے اور دائمی بیماریوں کے بڑھنے کے خطرے کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ صحت مند غزہ کو اپنانا، باقاعدہ جسمانی سرگرمی میں مشغول رہنا اور طرز زندگی میں پائدار تبدیلیاں کرنا یہ سب وزن کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ تبدیلیاں کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن دوستوں، خاندان، اسحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور افراد سے تعاون حاصل کرنا تحریک اور جواد ہی فراہم کر سکتا۔ صحت مند اور پائدار طریقے سے وزن میں کمی سے رجوع کرنا ضروری ہے، کریش ڈائٹس آئی انتہائی ورزش کے رجموہے سے گریز کرنا جو طویل مددتی برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا۔ روزمرہ کی آدات میں چھوٹی، بتدریز تبدیلیاں کرنے پر توجہ مرکوز کرنے سے افراد کامیابی سے وزن کم کر سکتے ہیں اور اپنی مجموعی صحت اور میار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔